محمد علیہ محمد و علی محمد و عجل فرجہم و شاہل مخرجہم حضرت ولی الاسر و وقیت اللہ العظم شenشاہ موظم وارس پاکدے ظہور پاکد جس تاژیل دیخاطر موطر کرو زبان سلوات اچھی عوار محمد علیہ محمد و علی محمد و عجل فرجہم و شاہل مخرجہم عظیم اللہ عظمت اے اہل ویت نبوت دس حد کا عزت مواب شادات غیر شادات بٹو ریا بانیان دے تمام مداخانہ دے خطابات حقیر دے عجم و سخن آلی بارگاوش کو بھولا اور منظور ہر مریض نو مریض کربلا دس حد کا مالک صحت کاملہ عطا بے اولاد دین جولیاں باب الحوائج دس حد کا بیٹے انال آباد جو فانی جہان چھوڑ گے کبیرہ سغیرہ گناہ معاف فرما پاک ذکر دس حواب حادرین اور بانیان دے مرہومین دے نام اے امادی درج فرما موتو پہلے ہر عزادار نو اپنے گھر دہ حج کربلا دی زواری نصیب فرما موتان دے تین علی والے دا حد کسے کمین دا محتاج ناو وارس دے ہوندے بے وارسان وانگ جیون والی قوم دے وارس دے ظہور پاکج دا جیل فرما دعا دی قبولیت دا حجت خدا نے عمل دسے معصوم فرما رہے ہیں اتنے تین قبول نہیں ہوں دی جتنے تین دعا دے بعد بندہ سلوات نہ پڑے اللہ ما صلی اللہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہم و شاہل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفساً اللہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہم و شاہل مخرجہم سرنامہ کلامتِ مقدس کلام دی بڑی میں مشہور اور معروف جی آئے مجیدہ تلہوت کی تھی وطن والے حکم ہے اسے حکم دی تامیلچ میں ساری مجلس دن عبدی سماتہ تک پہنچا مل گا حضور گانے محترم عزیز آنِ اگرامی اللہ اپنی لاریب اور بے عیم کتابے جائے اپنی مخلوق نو ارشاد فرمارے ان میں اللہ کسے نو بھی اتنی تکلیف نہیں دیندہ جتنی اس سے جب برداشت دی وسط نہ ہوئے تو سامن وکھو جی تو سامن میرے 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 شہارہ دیکھے اتھاں 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 تھم میں دنال بٹھاؤ نا ٹیک لگ کے باندھے نا بشم اللہ کری کرسی بجوائی ہے ایک سلوات اور بڑھو جائے ایک سلوات اور بڑھو جائے سلی اللہ محمد وعالم اللہ بیادن منوکھو جی مربانی کرو میں کسے بندن اتنی تکلیف نہیں دیندہ جتنی اس سے جب برداشت دی وسط اور حمت نہ ہوئے یعنی روح زمین ترہ کے انسان صدا من والا اللہ نوادہو لا شریک منن والا دین خدا دی پیروی کرن والا اللہ دا بھیجیو یا رزق خامن والا ہر دور اچھ کسے نہ کسے تکلیف اچھ مبتلا ضرور ہے مگر نال عادل نے پیمانہ بھی رکھے تکلیف ازمائش آن دی ہے پر اتنی جتنی اس سے جب برداشت کرن دی ہمت ہوئے بتسلسل تمہربانی کر کے ذرا چاچا نظر رویت میں نتیجہ عرص کا ادھے متصل اللہ دی حجت دی حدیث پاک ہے وادولا شریک دا بھیمثال نمائندہ او پاک بادشاہ جد نام مقدس نال توڑا تے میرا مذہب ہے مذہب جعفریہ وارس بادشاہ فرمارےنا دنیا دارو لبطلا مومن وستے اے دنیا امتحان دا گھا رہے یعنی حالو بندہ تھکے دنوں بیٹھے وطن گھر میری حضیت میں ازبان دی تو اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے مداخان تو انہوں پورا دن سے کرسپنا گئے میں مزاج مولا تے بوجھ نہ بندہ من بلکل سکون نال چک کر کے سننے با جیتے ہیں جن سیر حلاو من دی واری آوے اتنی من تسلی ہون دی رہے بے تھوڑا تھوڑا جاگ دے بیٹھے بس میرے تے اتنا ہی کاف محسون فرمارےنا مومن وستے اے دنیا مقام امتحان ہے ابتلا دا گھر ہے یعنی جی دے ہوتے ابتلا آن دے او مومن ہے جنو کچھ نہیں ہون دا او مومن نہیں ساڑے نظریہ چاہ چاہ دی ہون دن اولٹ اور پوٹھے مرضی دا دین بنا لبنا مرضی دیاں تشریحاں کر لبنا ساڑے کول کسے گارتے چار پانچ بندے اگے پیچھے بیمار ہوگنے ایک دوائی لیاوے دوجہ بیمار او لیاوے تریجہ بیمار یہ ایک بندہ اتے تلے ترہ چار تکلیف نہیں چاہوگنے اصم وکھرے بے کے ایک دو جنوازیں پکڑے چاہ گیا میں غلط تا نہیں کھلا تھا بفرض کیتا ایک بندہ تھا بہت نقصان ہو گیا کوجدیں بعد ہو بیمار ہو گیا کوجدیں بعد ہو ڈھے پیا اصم وڑھ وکھریاں ستھاں بڑھا بڑھ پکڑے چاہے کوئی ایسی غلطی کیتی ہے کدھی بیمارے کدھی بخارے کدھی نقصانے کدھی ڈھٹھا پیا اس کو لوگ کوئی غلطی ہوئی یاد رکھنا پکڑے چوہ نہیں جیڑا بیمارے پکڑے چوہ جنو کوجھ نہیں ہوندہ بڑی مہربانی توجہ رکھنا کہ بیماری اچھا ایک حدیث سامنے آگے یہ بھی پڑھی جاؤں باوہ جی سرکار علاج کرامنا سنت ہے شفاہ دی دعا منگن دا حکم ہے مگر بیماری اچھا اجر کتنے معصوم فرمارے ہیں مومن نوں بیماری دے اجر دا پتہ لگونے اوہ سیعت دی دعا ہی نہ منگے یا علی علیہ السلام مہربانی اے چھوٹا جیہاں مہمولی دیا ہوئے نا جی بخار کوئی تھوڑی دیر دا مولی صاحب کے بلا بخار بندن ہوگئے اوہ ڈاکٹر کلومانی کے دوائی لیا ہوئے اوہ بخار ظاہرن تو اسے بھیل مکوے سی مگر امام فرمارے ہیں بخار دا اثر چالی دے آڑے بدنج رندے تے جب تک بدنج بخار دا اثر روے تب تک مومن دے گناہ ماف ہو دراؤ بڑی مہر ہوئے توڑی بڑی حیات اے ہن اللہ دیا جنوں کو جو ہوئے جس تیمت کوئی ایک اور حدیث ہیتے پھر نتیجہ معصوم فرمارے ہیں کوئی چالی دن ایسا نہیں جدوں چالی دن دے اندر ہوئے مومن تے اس تے امتحان نہ ہوئے ایمان والا ہر چالی دن بعد کسے نہ کسے ابتلائش مبتلہ ہوئے کسے نہ کسے عزمائش ہی رکھیا ہوئے اور پھر جتنی عزمائش ہاں چکو زردہ جا ہوئے باوا سلامیں بھائی اتنا ایمان بھی پکتا اتنا اللہ دا قرب بھی زیادہ اے ہے میرے وطن دے مجمج پڑن دا مولا دی کس میں خوش آمد نہیں مولا کہ دا کونہ کوئی نہیں جی تشیہ نہ دے ہوئے من تے نوکر نہ پڑے ہوئے مگر من یقین کرے ہیں من اپنے وطن دے مجمج تے ناج یہ دی باریک اور مشکل گل کرسو اتنی تیزی نال سمجھ کے قبول اور وصول کرسو تو تسیہ تھکے کوئی نہیں ہو میں تھک کے نام اکھاما جویں امتحانی چوبندہ گزردہ منجے انجھے انجھوں دا ایمان پکتا اندہ لگا گئے ہارا حالت مومن دا امتحانے امیرے تو دولت امتحانے غریبے تو غربت امتحانے ہونواتا ساٹھی وکری جی سوچاسی آدھیں اب یہ اس تکیڑا امتحانے مربے ڈھیر سارے کوٹھی سرگوٹے بھی ہے سہیوال بھی ہے لنگرہ لیوی گار رہے رقبہ اس کو لوگنیندہ نہیں دولت اتنی دی نسلان تو مگدی نہیں اس تکیڑا امتحانے اللہ دی حجت فرما رہے ہیں جس مومن کو رزق زیادہ ہوئے اللہ چوکھا دے کہ از مہندہ بھلا شامی پتا کرے سی میرا گواڑی مومن بھکھا تا نہیں سوتا بھا بڑی مہربان آب آدھ رو غریب دی غربت امتحانے تانگ داستے نا چدری خان صاحب تھوڑا رزق ہے ایک وقت لب دائے دوجہ واسطے سوچنا پوندائے با وہ امتحانے چھے اللہ از مارے تھوڑا دے کے میں رزق تھوڑا دے وہاں بھلا شامل سجدہ میرا کرے سی یا علیہ یا جھکن غیرہ نو لاغ ویس روبہ صیحت ہے تو صیحت من زندگی ابتلا ہے بیمار ہے بیماری امتحانے اور یہ سب کچھ ہے ازمائش ازمائش ہون دی کہن دیئے بھائی بندہ کہن نا ازمائن دے آب بڑی مہربانی یہ ہوتا تقریب ہے ہی ساری ہاں بہت اچھے لگ دے نو پیارے نو ازمائیا ہوئے جتنا پیار ہوئے اتنی ازمائش ہون دیئے ایڈا وڈا نتیجہ دے وہاں پوری دے آر دی مجلس دی قیمت وڑی جھولی جلک بھائی یتنا بندہ جلے چھو سائی والی چھو ٹور مجھے لنگا رہا لے تو لاہور لاہور وان کے جتنا تعلقے اتنی ازمائش پیاس لگی ہے تو پانی پیو ایسی اس کو لوں جنال چھڑی سلام دو آئے دے آڑ کرنی ہے کھانا کھاسی چاچا جی اس کو لوں جنال چوکھا تل لگے تجھے رات روانی پہ گئی پھر اس تو دیر گوڑے تل لک اللہ بندہ گہرے تل لک اللہ بندہ لبزی بھی دے کل روانا ہے رات تجھے چاچا جی پہ گئی کائی ضرورت پردیس جوان کے کوئی کم ایسا پہ گیا جس وقت دولت دی ضرورت ہے مدد دی ضرورت ہے مدد دی دولت اس کو لوں منگ سی ازمائش ہستے پیسی جدے تعلق تے مانو سی اللہ بھی ازمائن دا انہوے جدے پیار تے مانوے بڑی مہر بہت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کرشیہ کربلا تو قیامت تک آدے رہے آدے ہندے آدے راسن اللہ نو حسین تو ڈیر پیارا ہے ہی کوئی نہ اللہ دا پیار جتنا حسین نہ لے اتنا کسے اور نہ اچھا میں اگر عرض کیتا ہے میں پھر چاہتا بچاہتا جی بندہ ازمائن دا نا جیویں جیویں سجن ازمائش تے پورا اتردہ آئے تر سے وے لے پانی چپیوائیا بھوک کے لے روٹی جے کھوائی مسافر آئی ہاں وڑی مہربان ہے مسافر آئی رات چرہ آئی ضرورت پہی ضرورت اچھ کم آگیا جیویں جیویں مدد سجن دی بد دی آئی ازمائش تے پورا اتردہ آئے انہیں انہیں پیار ودہ گیا اللہ نو نبیہ تم پیارا ڈیر حسین ہے یا تسوہ لکھ جو کوئی ایک وکھا جائیں اللہ دے اگر امتحان ایج دیتا ہو ایج میں حسین دیتا ہے زندہ باد مردہ باد مردہ باد یا علی علیہ السلام بسم اللہ گرہ گفتگو مزاج تے بوجھ تو نہیں مندی پہ میں امدن موضوع نو تھوڑا طویل کیتا ہے حکمدی تعمیل بھی کرنا میں امدن تھوڑا میاں کیا جو وقت بھی کھڑے سفر میں کر کے مجلس پڑھنی ہیں بگر توان پوری سنا کے منا پوری توجہ نبیہ تو بھی اللہ امتحان لے اب البشر حضرت آدم تو امتحان لے حضرت حوان وجود آ کر کے اللہ امتحان لے حضرت نو علیہ السلام دا بڑا طویل امتحان لے میں کتنا حضرت نو دوا کیا پڑا پہلے تبلیغ دے دوران امتحان پھر چاچا جی کشتی بنائی تو وہ بھی بھمارے چھے امتحان ہے حضرت یونس نبی مچھلی دے پیٹے چھے امتحان ہے حضرت موسیٰ صندوق کے چھے بولو امتحان ہے حضرت یاکوب کو لیوسف نہیں امتحان ہے حضرت ایوب نواب آئی اپنے وطن دا رکبے دا مالک باغات دا مالک باغات جل گئے رکبے بنجر ہو گئے حیوان رکھے ہوئے ہیں اوہ مر گئے پھر ایک مرز جو مبتلا ہو گئے شہر جو کڑ دیتا نبی آدھر ہے میرا اللہ تُو راضی رہے انہا سارے نبیاں امتحان ایک مقام تے وانج کے آکھ ہے میرا اللہ بس آدم تُو لیکن آخر تک جس نبی تے بھی افتلا ہے نبیاں دے رہے ہیں میرا اللہ بس حسین اللہ نو پیارا اس وزتے جتے نبیاں کے بس اُتھے حسین آکھ ہے عالم مزید لبیق یا علی امید انبیاء اکھرن تھک گئے ہاں 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 حسین آکھے میں نہیں تھک گئے اے ہے فرق انبیاء اور حسین پہ پوری تو جو ایک آخری بات اردباد جو میرا مطمئن نظر ہے میں وہ نتیجہ شکریہ کروں ہر کسی اللہ کو منگی آئے اللہ نو دے کوئی نہیں سکتے نہ کوئی دے سکتے فتوہ نہ لگے تو مخلوق ہو کے خالق نو ساجد ہو کے مسجود نو کربلا صرف حسین آکھے میرا اللہ کو جو اور بھی مانگ ہاں 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 مخلوقوں کے خالق نو عابدوں کے معبود نو ساجدوں کے مسجود نو فقط آکھنوالا حسین رب العالمین کچھ اور بھی ہے تو میں شاہ باش ایک آؤ اور نبی اللہ دے آخری بات اور نتیجہ شروع کیوں تو اٹھا دل لیں چاہ چاہ جی انجی مجلس پڑھ لگی نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل خلیل دا میں نے دوست ساڑے نبی حبیب حبیب دا مانا بھی دوست پھر فرق کے وے عیسائی پوچھ دینے ابراہیم بھی دوست ہے پاک محمد بھی دوست تو پھر محمد سردار کے میں میں اقدرانا حبیب تے خلیل دے میں نے دا فرق پتا کر خلیل ہوئے جیڑا اللہ نال دوستی کرنا چاندہ ہوئے حبیب ہوئے جہن دیتے اللہ عاشق ہو بنجھے یا علیہ امیر المومنین تو ان بھی سمجھا رہی جانے بلکل نتیجہ حضرت ابراہیم دا ابتلاع طویل آئی اللہ دوست بنائے نا کیوں امتحان لمبائی مثلا پہلا امتحان آئی نڈینڈوے سال اولاد کوئی نہیں زندگی دے پہلے نڈینڈوے سال اولاد کوئی نہیں نڈینڈوے سال دے ہو گئے تھی اللہ پتر دیتا یعنی انگیز ایک ڈگری امتحان لمبائی نبی پاس کر گیا انہا بچیاں وستے اجر اس نڈینڈوے سال دے سبر دے اجر اس اللہ اسمائیل جیسے ابتلاع تاکتا ابراہیم نہیں آگیا پاس اللہ اگلی جماعت دے امتحان لے اگلے درجے وستے توحید پھر مبتلا کی تا ہے اللہ کے پتر ماو سمیت جنگل اچھو دو پہاڑیاں اتھے چھوڑا او کیڑیاں دو پہاڑیاں صفا اور مروہ حجاج کرام مجلس اچھو بیٹھن ہونو حرم دے وچھن بیت اللہ دا حصہ اُس وے لیتھے کعبہ ہی کوئی نہیں بیابان آئی جنگل آئی تے دو پہاڑیاں نبیہ کہ میرا اللہ تو راضی ہو جا میں چھوڑ پچھلی یا تیج ملے ہو یا پتر ضعیفہ زوجہ دو پہاڑیاں دے درمیان چھوڑ کے نبی ٹر گئے ایک حد رکھ کے اے صفا اے مروہ صفا تو ادھے نہیں مجھنا مروہ ادھے نہیں مجھنا نبی ٹر گئے پتر پیاس تو بہتاب ہو اے باب پوری توجہ ماد آڑ دیئے پتر واسطے پانی لے ہیں وہاں صفا دے چڑ دیئے پانی نظر آندہ نبی دی ہا دی آد آندہ ہاں ہاں آوکھے دورے چوکھا کر کے سنندی آدھت پاؤنا اتھاؤں بابا جی پچھاں پھیر داوڑ کے مرواتے پانی نظر ہے جو سامنے پانی مگر پتر دی زندگی نالو نبی دا حکم بھی آ رہے سات دفعہ بی بی داوڑن جب پچھاں ڈٹھا ہے پہاڑی تیوان کے پرندے پہلا ہو جائے اب بی بی سمجھے شاید میرے پتر دے سامک گئے اے پرندے متا ہو دی میتنو نقصان پہنچا جو پچھاں دوڑی پیاس دی شدت ہوں جتھے اللہ دے نبی دا معصوم پتر کھوریاں پیا مرند آئی اتھو پانی پیا نکل دائی اس اوبر دے ہوئے یاری اس اوبر دے ہوئے پانی تہت رکھ کے بی بی فرمایا زم زم ٹھہر جا ابرانی زبان کے لفظے رک جا پانی اتھائیں رک گیا پتر مچا کے ٹوری اللہ آگے نبی اپنی زوجہ پتر لے جا ٹور دی پیئے یا اللہ کے کوئی نام لے جاؤ مالک کیسے نام فرمایا درجہ کامیاب ہو گیا امتحان دا تے اسماعیل دی ماہ تے نبی دی دسیو ہی ہاتھ کراس نہیں کیتی تیرے تے نبی ایک پابندی لائی آئی نبی دی پابندی توں توں ایک قدم اگا نہیں ودایا جڑا دو پہاڑا جو دوڑ دی رہی ہیں قیامت تک آمنہ لے ہارہا جی تے تیری سنت تے صفات مروادی سائی میں واجب کر جھوڑیے تیرا پتر تا سائی او دے پیراج پانی دا موجزہ ہے جیرا موجزہ دا منکروں سی انہوں موجزے اللہ پانی پی ویسا بھائی تھکو نہیں نا تھکو نہیں نا بلکہ موجزہ اور تبرک دے مشترکہ دشمننوں موجزے اللہ پانی میں اللہ تبرکن پی ویسا اب آدھ رہو چاہ چاہ دی اگلا درجہ کامیاب اللہ کے نبی نہیں ناکھی بس تھوڑا امتحان ہور ہو جائے خواب ویکھینے میں پتر زبا کیتے خواب ویکھینے پتر کو لاغ گئے ان یراف ہی المنا میں انعزبہ بیٹا میں خواب ڈٹھے میں تو انزبہ کیتے پتر نبی آئی معصوم آئی شاہ شاہ جی بیس نہیں کیتی تو بابا خواب انا جبریل نہیں آیا الہام نہیں ہویا کوئی عرش تو رکا نہیں آیا بات تو صرف خواب دیئے حکم توحید دا انتظار کرو نہیں پیوہ کے انہزبہ کیتے خواب پتر سرزکہ کیتے یابت فعلما تو مر بابا جی اتوان حکم تسیو کم کرو یعنی دو نبیاں دیکھ افتگو تو پتہ پہ لگ دے نبی دا خواب خواب نہیں اللہ دا عمر ہے شاہ باش گھار آگئے اسماعیل دی ماں پتر تیار کرو بی بی پتر تیار کیتا سونا لباس پوایا تب تک نبی زبادی تیاری کی تھی کیسے ایک رس ہی جا لی ایک کپڑا اٹھا لی ایک چھوڑی ماں تیار کر کے پیوہ دے حوالے کر کے پچھے کدے لئی وین دے اے ہے میری گفتگو دا چاچا جی سب تو مشکل موڑ والانا پوری توجہ ہو میں بسم اوکھٹ ہے میں ماں پہ یاد یہ پتر کی دے لئی وین دے ہو اب نبی یہ ماسوم ہے ممکنی نہیں جو خدا نخستہ نعوذ باللہ نبی دی زبان تو غلط بیان جاری ہو جائے ممکنی نہیں اسمت حرفان دے ساچ دسامن تا ماں ونجن نہیں دے دی جھوٹ بولنا نہیں کھول کے دسنا نہیں ماسوم ہے غلط بیانی ممکن نہیں تے چھپامنا ہی نہیں کیا آپ کمال جواب اللہ دے خلیل دا خلیل دا مانا کے وے بولو بولو سارے بولو میں ہونے دا سے بیٹا خلیل دا کے ماننے دوست ماں پوچھے میرا پتر کی دے لئی ونجن مسکرہ کیا دن دوست نو ملا منع ہے یا علیہ بات چھپا بھی نہیں سکے دسا بھی نہیں سکے پردہ بھی پا لیا سمجھا بھی لیا سچ بھی بولیا کھول کے دسیا بھی نہیں پتر لے کے ٹرپین چھوڑی رسی اور کپڑا نار چھوڑی ظاہر ہے زبا واسطہ کپڑا کیوں میں چاچا نبی جارین میں کپڑے نال اکھانتے پٹی بننا جتنا بھی شابر نبی یہاں ہے تو پتر متہ میں خون لڑ دا پتر دا نہ ہو ایک سکے پھر ایک رسی رسی دا مقصد ہاتھ پیر بن سا ہاں ہاں متہ تڑپے تے میں تڑپتے تے چھوڑی نہ چلا سا بڑا کمال روحانیت والا مجلس دا ماہو لے میں بسم اللہ کا میں بسم اللہ کا میں بسم اللہ کا منائج لیا کے بیٹا زمین تے لٹا کے میرے وطن دے سرداروں نبی چھوڑی رکھ کے اتنی دبائی جو اتنے نشان بن گئے نشان دا مطلب چاچا کچھ حصہ جلدہ کٹ گیا سیکنڈ لگ گیا بابا جی مالک تو انشفہ دے میں ایک سیکنڈ لگ دا شاہ رگ کٹی ویندی پتر زبا ہو ویندہ چھوڑی رک گئی مگر آپ پہ نہیں رکی کہیں رکائی شالہ بھلا ہونے بھائی ہاں 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 شالہ توڑا بھلا ہوئے آپ پہ رکی نہیں کسے رکو بھائی اللہ دی آواز آئی کوئی ہے جیڑا میرا محمد بچائے میں صدقے ہو جاؤں بچے ہیں دے زینی سوار بیٹے حیرانوں کے پہ بکھنے چھوڑی اسماعیل دی گردن تے اللہ پہ آ دے میرا محمد بچے اسماعیل دی نہ سلچوامنے محمد وطن والے ہوں چھوڑی چل دیئے نہ سلچائیں کھتائے مک دیئے اللہ بھیجنا ہے اسے نس بچو چاندن کون بچے اسی میرا محمد عالمِ اروائج ولیتِ نبی قطارج ارادہ سارے ہاں کی تے لبائک کا کھیے میرے تو پہلے مسلسل ترہ جار مداخانہ اے دوکھ تفصیل نہ لپڑے ایک اشارہ میں پیا کریں پڑنا میں کچھ اور اے پہلا اشارہ ہے اللہ کے کوئی ناکھے لبائک میرا محمد بچامنے تے بڑا خرچائے لبائک کا کھڑنو تیارانو چپ پوئے اللہ دے سے پہلا خرچا او بطن تے بے کے بے وطنہ دی غربت تے رومن علی شریف آؤ تو عید دی ندائی پہلا خرچائے اکھیں دے سامنے ماں مرین دی راسی اے ہے مجلس ایتھولا اے کے دروازے تے ہی ہر بندے دا عبادت تے شامل ہونا اے ہے مجلس ماں اکھیں دے سامنے مری سی تے چپ رہنے اجاں اباو جی انبیاء خاموشان سادات غیر سادات اجاں نبی نن بولے یا قدم ودایہ حسین حائدہ جرسین دنے بھائی حائدہ جرسین دنے حسین اگے بعد کیا دن میرا اللہ میں ماد قتل برداشت کرسا میرا نانا بچا میں ایک روڑ دفعہ صدقے ہوں اسے سیندہ صدقہ بھائی تو اڈا سایر بھائی میں یہ دعا فرمین دے رہو تے میں بالکل نتیجے تھے اگلا خرچہ اتھاؤں شروع ہے حسین اہ درے میرا اللہ منگ دے آؤ میں دین دا آمان کوفہ چلید شرط زرب مالک میں یتیمی صحب ایسا پھر مدینہ امیر دا جنازہ تے وچ ستر تیر ذہن تیار کریں مکان اتنی ہو سی جتنی شام مالینو منظورے امیر برا دا جنازہ تے ستر تیر مالک میری یہاں بینا تیر چھکے سن میں چپ رہ ساں چرکہ وطن چھوڑنے بادشاہ میں چھوڑ دے ساں اللہ میں پردے دار لے کے ٹھوڑنے چالی حویلیاں چہیک دھی روندی چھوڑ کے مجھنے میں بسم اللہ کروں مالک میں دھی ٹکا کے ویساں آج دا موسمہ سی آر کوئی آج پڑ سیتھو روندہ ٹرنے اللہ میں آج نہ پڑ ساں تیرے قابدی حرمت بچے ساں دو محرم کربلا پہنچنے بادشاہ میں پہنچو ایسا دو دریا واندے پیوسن تترائے دے ہڑے تسارانے اے ہے وہ ستر جوڑی میں آکھن لگاں جستے میری یہاں مجلسہ مکمل ہوئے دیا ہیک ستمی اشارہ میرا وطن نہ سمجھے میں چاچا جی کیڑے مجمن ہوئے سمجھے ساں اللہ اکھے دو دریا واندے آج تسارانے حسین پیادر میرا اللہ میں ماش کی پا بانچا کرے ساں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جائیں ہاں دیکھا جنے بھائی میں بھی تساؤ ساں میری یہاں دیاں پتر بھی تسے حسین اینج حق کا ہی اینج حق کا ہی جو ہنڈ تیاری کی دیں جتنی وار حکم کرو میں پڑاں جتنی وار رکھو میرا اللہ میں ماش کی پا بانچا کرے ساں اب آس لو میں لڑاں دے ساں نہیں میں بھی تساؤ میرا پور بھی تساؤں ہاں ہون جے ذہن جوڑ گئے ان مکان تے تا انتظار نہ کراما حسین دا محرم کربلا دا جنگل جمع دا دہاڑا پیشی تائیں اکتر جنازہ آپ چامنے اللہ کے جنازے چامنے حسین آکے رب العالم یہ بندے پوچھتے ہیں نا پی حسین علی اکبر کاسے مکلے ہیں اک انہوں دسے کرو غریب دا اللہ نالوا دائی بادشاہ چامنے علی حسین میں مدد کہیں تو نہ منگ ساں میں آپ چاہ ساں پھر حسین خنجر تلے سجدہ بارے لاو میں سجدہ کر لے ساں جہندے مذہب جمع تم صرف جائز نہیں چاہ چاہ جی واجبے ہو بندہ سار چاہوے تے میں ستر پیادا حسین خنجر تلے سجدہ مالک دیدے ویدیاں سجدہ بھی دے ساں مریضاں بھی سہیتوں کتنا رو سکتے ہیں میں نہیں پتا ان بھی آ دیاں چیخاں بلندوں یم جداں اللہ کے گال سجدے تے نہیں مکدی بین دا برکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی صاحب کی بلا حسین چپ نہیں ہوئے بڑا سونا ماہولے ہر بندہ ہر نگاہ ہر اکبر نم ہر نگاہ کرولا اور بیٹا راکھیں نو جولی ہے مجلس کیمرہ مین بن کے نہیں ازادار بن کے سنی کرو اور کی ستر ہر بندہ رو رہے انہ دی بادہ دیج میرا پتر خلل نہ پا حسین چپ نہیں ہوئے اجازت ہے سیدھتا راکھوں چاہتا جی اجازت ہے چپ نہیں ہو چاہتا جی حسین صرف پچھاں ویکھی آنے جائیں برکا دیونا ہے اس کو لو پچھ دا آجا حسین مڑ کے پورا نائی ڈٹھا یا کانڈ پیچھے بین آکے چپ نکار نبی پہوے دینی ہاں مدینہ دی دی گر تو کربلا داوی دی دی گر تا ہی خرچہ توں کریں کربلا دی داوی دی دی گر تو شامدہ دربار جانے مرحبا 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 جم اللہ ہو جورکم تے میں آلیا جانا میں بسم اللہ کرانا جی 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 میں بسم اللہ کرانا حسین دامی تا ہی خرچہ تیرا دامی تو شام دے دربار تا ہی خرچہ میرا بس خرچہ لکھیا گیا میشاہ کے جنبی گوا بنے حسین دست خط کی تے مجلس میری پوری ہو گئی مکمل ہو گئی مجلس ہونے نتیجہ پڑھنے چاچا جی جنہیں بزرگ بیٹھے ہو جنہیں بزرگاں تو اس سے سلوب دیا ہیں سنداز دیاں مجلس ہن سنین جنہوں خرچے تے دست خط ہو گئے ہیں اوہ سلے تک چھوڑی رکی رہی ہے جنہوں ترتیب مضمون لی آ دے اوہ منا والی چھوڑی اوہ رکی ہو یا اللہ کے جبریل جنتی جو دمبا لے جا یہ دی گردن نبی دی گردن ترک دمبا زباوے نبی بچ جائے میں صد کے ہو جاؤں بڑے غیر محسوس طریقے نال اسماعیل دی گردن تو چھوڑی ہٹا کے جبریل نے حیوان دی گردن تے چھوڑی رکھی جنہوں رکائی آئی انہوں نے اجازت دیتی چھوڑی چل گئی اوہ چاچا جی جس گالتے تسی بڑی دیر دے پہ رن دے آئے اوہ کپڑا نبی ترکھا ہٹا جائے ویکھیا تو دمبا زبا ہے پوتر جیندہ بیٹھا ہے فوراں دو رکات نماز پڑی اور ای وجہ ہے تو ان شہیہ نو حکمیں پہلے قربانی کرو پچھے نماز پڑو تو ابراہیم دی سننا تے تو پھر انجھے کرو ابراہیم پہلے زبا کی تھی پھر نماز پڑی پھر حد چائے میرا اللہ قربانی منظور نہیں اللہ کیا منظور آئی اے باچ کیوں گئی ہے ہیوان زبا ہے میرا پتر جیندہ ہے اللہ کہہ لا یکلف اللہ نفسان اللہ وسعہ میں تکلیف اتنی دینا جتنی بندج برداشت ہو مالک میں کوئی منع کیتا ہی ویکھو نا میں تچھوری رکھی ہے یو دی گردن تے نشانے اللہ فرمایا میں تکلیف اتنی دینا جتنی برداشت یاد کر جدہ خواب اچھ کرتا ہی تیری اکھیں تے پٹی ہائی بندہ پہ جانوے کھا خان جی ہی آدھے گار جمع ہوئے مجلسے چوہائے کیتے بغیر چلا جائے ممکن ہی نہیں نہیں اللہ اس میں لے اکھان دے ویدیں زبا کیتا ہی پھر توں پتر دا خون نہیں ویکسا گیا وفدائنا ہو بے زبہ نظیم عظیم زبہ نوہ سا فدیہ بنا چھوڑے مالک کتھے اسی فدیہ فرمایا کاربلا یہ نا تھا کیوں گا تا مسائب شروع پیئے کریں مالک کیڑے دا اورچ ابراہیم تیر جائے ولادت بابل او ریاست نینوہ دا جنگل آخری نبی دی شاید پجاس سال بعد ایک آٹھ ہجری دا محرم توں جنتی چو سنت میں اکسہ کاربلا وانج وات دیر نہ لائے مالک زبہ عظیم دیاں کوئی نشانیاں تو دسو اللہ فرمایا توں ایک لے آیا ہے وہ بہتر اسے جڑا تھکا نہیں بیٹھا تیرا پانی پی کے آیا ہو تسے حسین تیمات اللکا کے اندھا انہوں نے ماما تیار کر کے ٹورس ہے واہ 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ شالت وڑا بھلا ہوئے راضی و وطن والے ایک سطر پڑھ دا ہنتے مو کہنا مسائب جدہ میں آکھاں کاربلا جلدی پہنچے ہیں ابراہیم دے بعد علی نبی آلم اروائچو آلم اجشان میں چاہے پھر اپنا اپنا وقت گزار کے پھر اپنے مقام تٹھے آخری نبی شائی کی تی رسول دفنوِ حسین دا خرچہ شروع ہو گیا صبح تو ہن تک سن دے رہے ہو پہلا خرچہ اکھان دے سامنے ماں شہید ہو گئی پھر کوفہ بابے دے سر تے ضرب لگ گئی پھر امیر دے جنازے تے تیر لگ گئے پھر دیگر غریب تو وطن چھوٹ گیا اتنا مسلسل رونہ ہر مجھ میں دے باستی بات ہی نہیں اتنا لمبا مسائب ہر مجھ میں سون نہیں سکتا جتنا مسلسل تو اڈی آکھ دا چا جدی وضو پہ ہون دے بھائی جانا نجازت ہے اوکھی ستر دے قریب آگیا بینہ لے کے گریب تو روپے خرچہ گرین دے آئے کربلا پہنچ گئے دو محرم پہنچے چار نو کاتلہ سات نو پہنی باندھویا بہتر گھنٹے حسین جو میں وعدہ کی تا ایماش کی پا بند کر کے چھے مہین نے دا پتہ دی تسا رکھیا زبھے عظیم پہ اپندہ حسین پہ بندائی فخر خلیل جدے مذہب جماتم واجب شیعہ گار جمعہ بندہ اگلی سطر تے واجبان اتنی ہائے کرے جو نال والا اہل سنت بھائی بے شک جبروے شیعہ چاچا جیتنی ہائے کرے جو نال اللہ ازادار مومنو دی حیتے گوان بن جاوے دا محرمائی جمع دا دے ہڑائی سوے پار تے سورجائی زبھے عظیم فخر خلیل بنا ونوستے حسین دا اٹھارہ سال دا پتر گوڑے تو لے بیا واہ بھائی واہ خود فخر زبیب یونو فخر خلیل بنا ونوستے اکبر بھجدے گوڑے تو جھان بیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرکم علاللہ امام بارگادی حدود دے اندر بار جتھیں کوئی ازا میں بے کھائیں مسجد ہے جو میرے بادشان وزادار بیٹھے رون دین میں چاہ رہے ہیں جتھے بندہ ہوئے اُدھی آئے ضرور نکلے اکبر دلانہ چھوٹی جہی گال نہیں استاد علماء دی سطرے جدہ علی اکبر کہنے میں لاندہ پیانی دیاں دیاں پتھران دا ماتم کیتے میں صدقے ہو جاؤں میریاں پاک شہزادیاں پتھران دا پرسا کیتے شہزادا لتھین تے حسین ٹور پہ کتنا کوئی مسائب پڑے کتنا کوئی سنے اصل اسلوب ہوا ہی جڑا بزرگ رائج کر گئے وگرنا نہ کوئی جو کتاب اچھ لکھین مسائب یقین کرو اسا کتاب اچھ پڑ کے برداشت نہ کریں دے تو انسنا منہ تو بڑی دور تی باتیں حسین ٹرین پتر نچامن انداز ترائے کتاب دنا منہ بہور الغمہ انہ لکھئے حسین چڑن گھوڑے تے بچے نہ سمجھے نہ بزرگ ضرور سمجھے سین بہور الغمہ والا پہ لکھ دے گھوڑا کچھ قدم ٹرے آئے تے گھوڑے دا ٹرند سیندائی سوار دی بید مک گئی ہے کہیں اللے گھوڑا سجے ٹور باندائی کہیں اللے خبے ٹور بانشاب آئی آفرین پتہ نہیں کہیں روسی جڑا بندہ حسین دے علی اکبر نونا رووے پھر حسین لے آئین اگلا لابز پیادا مولا دی قسمے میں مجل سخطہ مو دیا حسین گھوڑے تلتین کتاب وارسی زبان مقتل دی نام کے بریت احمر انہا لکھے حسین انج ٹورن جو میں سخت اندھیرے چھ بندہ قبرستانے ٹور دائے قدی کسے جاہتے جان پہن دین قدی کسے جاہتے جان پہن دین علی پور چٹھا گجرہ والا چھ مقامے میں باوہ جی اتھے یہ سترہ کی میرے بات کی بلا پڑھنائی علامہ علی ناصر انہا میرا کمیز پکڑ لے انہا کہ علی رضا حسین جو جھن دائی سبر مو گیا اکبر دلان نال حسین دا حسین مو گیا تاں جھن پوندائی میں آکیا کہ بلا جھنان پڑے وجہ دی سمجھ نہیں آئی تساں سے سمجھاؤ انہاں گالد سی میں سبھی کرتے دوڑائی مجلس مو گئی انہاں آپ پہن آئی جھن دا پتر تی پیو دے درمیان انہاں علی اکبر دے لکھاں قاتل شامی ویکھن نام دین دے جو حسین کتھے جہن دے کو لپوچھے آنا کہیں میرا اکبر ڈٹھا کوئی نیزہ مرین دا کوئی تلوار مرین دا کوئی پتھر مرین دا اللہ مار انہاں بنایی نے کربلا انہاں بنایی نے کربلا انہاں رومین دے حسین دے اکبر نو مائی کھول بیٹا جی 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 چاچا مرید میں تو سمجھا ہی ازادار تھک پہن اتنا مسلسل روند دے باز راج صاحب اتنا سونا پرسا انہاں کنجوس ہی نہیں کر دا جھن دے اٹھین دے اگلی روایت بچے انہوں یاد ہو سی ارمدہ خان ریاض القدس دی روایت پڑی یہ پی در بر ناوش پی سر بازو ببازو جو میں چھوٹا بچہ کونی آن دے بل چلتے ہیں اور اے وی حسین دے صبر نہیں مکہ اوصلہ نہیں مکہ سیاد کتنی ہائے کر سکتے جو اشارہ سمجھ کے میں زندگی دے آخری ساتھ آئیں دعا کرن دا مکروز ہو سا جائیں اشارہ سمجھ کے ہائے کر لی چونکہ اے روایت میں وعدہ کیتا ہے میں مردیاں تا ہی کھول کے نہیں پڑنی اتنا اشارہ پہ کریں این جی حسین آپ پہ نہیں تو ریا پتر دے قاتلہ تو رایا ہے میں صدقے میں صدقے تڑپ دے پتر دی سران دی آوے ٹھین اکھی کھول بابا مل لانا دی جائیں دے مذہب جماعت تن سمجھ ناوے تیرا اپنا مقدر ہے نیزہ ہی سامنے نہیں لگا چاچا جی ماں پتر ہو جا جائے ہی کوئی نہیں جڑا ہاشم انہوں سامنے آ کے مارے این نیزہ بھی دھوکھے نہ لگا کانڈے چاہیے ماریا ایڈا زوردہ سے آ کے سینے جو پھس گیا پھر نیزہ تروڑ کے پھل قاتل چھوڑ گیا ہی اکبر ہاتھ سینے تھے کیوں ہیں بابا نیزہ تروٹا ہوئے اکبر ہاتھ چانا من زخم وکا بابا ہاتھ چانا پہلے نبیان دی کتار بلا شعبہ 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 شعفرین مرحبا جرکمل اللہ او نبی ضرور آوے جنہی اپنی اکھیں تے پٹی آئی جنہی پتر دے ہاتھ پہرے چے رس ہی آئی جیسے بندے دی زندگی حسین دماتم تے روانے او سارچاوے ہونٹو لے کے اگلے سال اس مجلس تک میرے وطنہ لے روو جو اٹھا روان گھاٹے جیڑا مسائفیاں پڑ دا ہو بڑ دا ہے بابا سوالاکھو نبی آوین ابراہیم او اسماعیل آوین اسماعیل دی او ماں آگے جائیں اتھے جٹھائی چھوڑی دا نشان تے ترائے دے ہڑے اندے بعد ہائے ہائے کریں دی مر گئی ہکو گل کریں دی شکرے چھوڑی چالنا یگئی جیڑی مات صرف نشان ویک کے مر گئی آئی او میری اماما دے کھولوان کھلووے کو جو دیر بعد حسین آدن بندو بست ہو گیا جنہ تی جو سارے نبی آگئے او نانا محمد او ابراہیم او اسماعیل او دروازے تے تیری اماما دے پچھے اسماعیل دی ماں ہون ہاتھ چاہ جگار تنجروں میں تاں پہلی باری بھڑڑے پیو دے سامنے جوان پتر گئرے زخم تو ہاتھ ہٹایا ہاتھ ہٹیا حسین زخم جتھا کوٹ دودہ دار سے خارج پڑے ہو یا عالم دین آئی مولوی ہدایت حسین کوٹلا حاجی شاہ علی اکبر دے شہادت پڑھنے ہم منبرتے ہوا دے ان میں نہیں پڑھنی لوگاں مجبور کر کے پڑھائی آئی ہم منبرتے شہید ہو گئے ان انہ دی ستر پہ پڑھتا اہلی اکبر سینے تو ہاتھ چایا اے ہائی خیم ہے دا اندہ منظر خیمے دے دروازے تے اگے کھلی آئی فضا فضا دی کانڈ پچھے او کھلی آئی جائیں اٹھارہ سال پا لیا کئی کئی لے کانڈ تو متھا چاہ کے ویدی آئی میرے حسین نو خیر تا ہے جاندہ اکبر لے گئے وہ جیندہ تا ودہ ہے او دوں اکبر چاہے ہاتھ او دوں والیہ چاہے متھا تے جلدی نال کانڈ پچھے لوگ کیا دیا اما اکبر دی لاشتے بڑھڑا کان آیا بیٹھا ہے اے چٹے والا واہ 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 مرحباج رکم اللہ مرحباج رکم بنا سیدہ اے چٹے والا اللہ کانے جڑا اکبر نو بیٹھا روندے او سلا جی او سلا جی اب دامینٹس آئی کٹو تے میں نتیجہ پڑھا زین کربل آ رہوے انزانو تے کبلا سارے شادہ دے دا انج پتر دے چہرے تے حسین دی نگاہے اکبر حد چاہے جائے برداشت کے زرہ نیزے دا پھل زہنی چلے آو بچیاں ناوے کیوں بزرگان دے تا زہنے کی پھل دی ہوں دیا نے بیٹا ترائے نکنا تے او ترائے نکا آکوار دی پس لیاچ پسی ہویاں پسے ہویاں پھل دیتھا سونا پتر دیتھا ارشل دیتھا نبیان دی نگاہ پیوں دے ہاتھ پتر دے سینے تے ملائک دی تصویر رکی ہوئی ہو رہاں دے وال کو لے ہوئے دشمن دی فوج تے سکتا تاری حسین کھپا ہاتھ رکھے علی اکبر دے سینے تے سجیا نیزے جپائے نیزہ حلا من لگے نیزہ نہیں پورا علی اکبر حل گیا اکبر آدھن بابا میں نہیں پیا حل دا اللہ دی کائناتے سے زلد لے دو جا حلاوہ حسین دیتا ہے نبی کانڈ کر کے آدھن من گئے آسی ہو رہا ہے ہور ہے کانڈ کرے نہ لے سارے ہیں تو وکے ابراہیم آئی جڑا دا میں دا میرا اللہ من گیا میں خلیلہ اے فخر خلیلے میرا اسمائیل زبیہ یہ دا پتر فخر زبیہ جدہ نبیاں کانڈ کی دیئے نا اکبر آدھن بابا نبی تا من گئے نہیں پر میں پتروں کے ایک صلاح دینا ایک ہاتھ نالے برچی نکلنی کوئی نہیں پتھر جگروں سی ہو بندہ جڑا ہونہ ہائے نہ کر سکے آگا حسین مرہوم بکھر علی کبر درامتوں نے ستر بالکل بابا جین جائی پڑھ دیوں دینا اوہ دیوں دینا جدہ اکبر آدھن سلاح دینا دعا ہتھا نال پالکارڈ اوصل حسین سجیہ زانو رکھے پتر دی چھاتی تے دونے ہاتھ برچی جھپا کہ بسم اللہ ہے و باللہ ہے علام اللہ تے رسول اللہ برچی نئی اکبر دا جگر نالایا برچی تے جگر آسمان الودھا کے آدھن دین بچ پوسی علام اللہ برچی نئی اکبر دا جگر آسمان میں صدقے ہو جا ہوا نہیں برداشت میں چھوڑ کے جا رہی ہیں میں تو منت کی تی ای مرضی نال پڑھندے حکم ملے میں اس وقت تے اتنی دیر دا کھڑا تو سائی کڑتے میں اگلی سطح رکھا حسین ہوندہ کی میں برچی جگر تے خون اکٹھے باہر آئے دستار اکبر دے زخم تے رکھ کے ارش الوے کیا دن دین بچ پویت میں تے ڈسونے نو روندہ ہی نا میرے وطن آلیاں صرف گل نہیں کی تی سائن ٹورین ڈون قدم آباد جبریل پیر جم کے آدھے پچھا والا آرش درٹ ویسی اللہ پیار کمزور جگرالہ بندہ بے شک علی اکبر دی شہادت کچھ پتھر لیا رومن چونتا انسان ہیں تھے آیا گھروں رومنے بس چھوڑ دا جی باہو جی اللہ جیڑے میں پتھ نہیں کتنے واری مولا نہ سوچیں میں کدھی پڑھ سا موامن برداشت نہیں کریں دے میں چھوڑ جدہ اللہ کہنا میرا سمجھ کرو حسین پچھا والے نلی اکبر اللہ دے رو اتھے ناروندہ اور میں نبیانو ایک درجہ ودا کے بکھینہ اکبر میں تین چاہدہ علامت تکی بیجت مجتہ دن کچھ عرصہ پہلے پردہ کر گئے نو نہ لکھی ہے پہلے حسین پتھر انسان کانڈتے انسان جمیں شام گریب آلی دی جی سجاد چاہی آئی میرا وطنے میں جانڈنا چاہ جی تھی سنی بندے مجلس جو بیٹھن میرے آئی سنت بھائی انہ دے ماتم دی وجہ گار تاہی رو سے میری سطر سمجھا گئی اوہ شریفاں چاہیا ان جائی تے تھوڑی دیر بعد سیزادہ انج سب حال نہ پہ گیا اوہ دی وجہ قدی سنے آئیں جو کسے بندے جنازہ چاہیا ہوئے تے جنازہ چاہوانا لینو کسے ماریا ہوئے حسین نانے دی شکل اللہ پوتر چاہ کے ٹرین کی داؤں پتھار کی داؤں تیر وطحان اللہ کے آدھن اکبر میرے گلے چبائی پاکھیں کھول میرے علوے دا میں خیمے وجنے واہ 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 مرحبا جرکم اللہ جرکم اللہ جرکم منا سیدہ اکبر اکھیں بانگنا کریں اکبر گلہ کریں دا ہوئے اکبر خیمے دوریں میرے نال بلیں دا ہوئے چار قدمہ بادہ دن میں بینہ نال وعدہ کریں میں جیندہ لے آسا بینہ دے وعدہ دن میں اکبر دے اپنا اپنا مقدر تُساہ اپنی نال صدقے 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 آئے اے میار آئی علی اکبر دے مکان دے اے میار آئی جو میں ہون روئے ہو چاند قدم کنات دور آئی کوج قدمہ دے فاصلے تھے آخری کنات آئی وزن گھٹ دا محسوس ہویا ساہین ڈٹھے تا ستارہ بچے آلی اکبر دے پہن جھلے ہوئے جدہ جنازہ چما منا لے نیڑے لگےن تیرہ دی بارے چھ لتھیے پچھے زمین تے جھان گئےن جھان دے پچھے ویک کے پتر جاؤ کے جتنا تے سور سکتے آنٹو رین آخری کناتے اندر مٹی تے سماکے موٹے تو ابا لہا کے کھلیا دےن جنہ ملنے دھی دے آئے وہ اکبر کھو جلدی دیر نہ لاؤ میرا نہیں بچ دا نہ حجڑو بیٹا نہ حجڑو بیٹا نہ حجڑو دو بین ہور کی تی جاما زندگی تا پتہ نہیں بابا جی سادہ بھی سادہ نہیں کیڑی مجلس زندگی تی آخری ہو جائے دعا سیزہ دیکھ رامنی میں توڑا سلام کر اطلاع ہوئی ہے جو علی اکبر آ گیا باقی بی بیاں دے ہاتھ خالیاں ایک بی بیاں ہی جڑی ہتھاں تے کوچھ چاہی و دی آئے جہ گھار تا یوں میں تا ایک کاؤنا ہی با سوما دی ماں اسغر دی اماں خالی ہاتھنا ہی ہتھاں تے چھیاں مہینے آدھا پتر چاو کے جندیاں سیزادیاں چوراں بنا کے اکبر دے سینے تے علی اسغر سما کے وطروں رو کے کھلیاں دی اویر دا بدلا اویر لے دانی وہے مشہور جہاں ایک ہے بیمار بارے لاؤں مجلس پبود فرما شباب مرہومین دنا میاں مالی دار بھرما لے اولین دعا مہین باوری دعا مہین جی باو جی اکبر دا صدقہ شفاہ ہاتھ نہ جڑو ہاتھ نہ جڑو دو منٹ اور پڑی جاؤں دیواراں چورو مندی آواز آوے میں او لفظ بھی آدھا کڑی جازت ہے کبلہ میں آکھا لاؤ سیزر میں نوے کھنیاز ہون ہے کبلہ منٹ صرف میں نوے در میں سیزر میں مکان لے لفظ آکھا شالہ بین نو کوئی ندستے تیرا بھرا قتل ہو گیا وطنہ لے او کدا اللہ تو ان بینہ دے مان نصیب کرے چادرہ نصیب ہونے شالہ دیاں شریف آن دیاو کیا نو میں اس بندے تو آخری بندے تائم میں سوچ کے دس ہو کدا کئی بین بین یاد کی تین جو بیرا بھرا مویا تمہیں انجروں سا بولو بینہ شابہ 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 بینہ نو صرف انتلار ہونگا بھیرا ماندیاں خوشیاں کرنیاں ازا دالیاں اکبر دی بین نو پتہ لگ گئے جو ویر نو نیزہ کھا گیا آکے جان پائی تے چوم چوم گیا دیئے ایک وار تو اکھیاں بھالوے بین روڑے ایک وار تو اکھیاں بھال بین روڑے کر بین نو لکائی گالوے بین روڑے جدا سینہ تے ہاتھ دکھے منہ ماتم نہ کرے بین روڑے بین روڑے بین روڑے آبی بیٹھی اکبر بولے اکبر پرنے سینہ تے بین روڑے 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 آدھیے دل سکھ دے ویرنوے تو بین شہرہ پائی بین روڑے بین روڑے اللہ درجات بلان کرے باوہ طالب اس انشاء چاننے آلے دے اوہ پڑھ دے ہیں میں اٹھارہ سال ہوگاں دمیر اٹھارہ سال ہوگاں میں جدہ دالی اکبر پڑھن لگاں اس مسلحہ لے سیاد دلی کیوں یہ سترہ محظر اوہر پڑھ داں باوہری پڑھ دے ہوں دے ہیں ایک وین بین کی تا ہے تو برا دیا کھلی اکبر آدن میری زگارنو چادر پیاری گے ڈی آئی اکبر آدن میری تنے بگئی تے سار تم برکہ کیوں لہائے اوہ سلسین دل خمد خون والا تلا کے رو رو کے بیٹھی آ دی ویر جنادہ آئے وہی او جائے مردے یاد نہیں رہ دے انہیں پھیڑی کو پڑھ دے بیندے کھل پینی دے وال اکبر کی میں چادر جولا اکبر جاندے تیرے دے پھر آمرے ماتا میں حسین اکبرē انہیں پڑھ بیا نیتھشای alguma